تو آج دلیلی دی جا رہی ہے آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سنا ہوں آپ کو حضرت شیخ صادی شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پہشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے کہتے ہیں یا اللہ اس بیشارے کو معاف کرتے ایک بندہ تو چھوڑ چھوڑ کے کھڑا اس کے سامنا قریب کھڑا ہو گیا اور کیا تاہیے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو دروتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو بلایا حضرت جنید بغدادی کہ وہ مامو بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا آج کا پیر تو گرنٹی دے رہا ہے نا اللہ اکبر حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کسرت سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پروائی نہیں ہے آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب یہ ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کرتے ہیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں صحیح حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں ہم تو آپ کے سارے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہا تم نہیں جانتے آخر کے معاملے بڑے سخت ہیں یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے تو ذرا دیکھئے یہ تقوی ہے یہ خشیت ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سطر عورت کے لئے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے سُمَّا لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَا اِذِنْ عَنِ النَّائِينَ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صاحب ہو جی لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک سف میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوستے والا بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک سف میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ پقوہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایکے قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دی آج کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے جو بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں صورت العالیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں ہم اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں چلو لوگوں کے لئے مشکل ہی صحیح لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کات لی اور دنیا ہے بھی دنیا سجن المومن مومن کے لئے ہے بھی قید خانہ لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھپ سے گزاری ہے اب جنت میں آ جاؤ تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقع تو نے سچا کر دکھایا ہے اور پھر جنت میں ان کو گونہ گونہ نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے مہین ہوگا حوزے کوسر ہوگا سلسبیل ہوگا کبھی وہ پھوروں سے جام پیئیں گے کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے لذت تو بڑی ہوگی لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں زنائی ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ان کا رب انہیں خود شراب تحور پیلائے گا کہ تم نے میرے لئے چھوڑا دنیا کی شراب تو نہیں پی لو میرے دستیں قدر سے شراب پیئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نہ ہوروں کے ہاتھوں سے نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے نہ کسی اور کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب تحور پیلا رہا ہوگا تو یہ ہے زندگی اپنی زندگی کو اس ڈھپ سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے